علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھئیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعدیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے دوزانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کرزائی الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوقیم اسقلاتا لدلوک الشمس الیلی لیلی لیلی وقرآن الفجر اینکو آمان فجر کانا شودا ومکاری علیہ وقرآلہ ومقرآلہ اے اللہ علیہ وآلہ خودم موسیقی محبودا موسیقی 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 وَجَعَلِمِ اللَّنَكَ فُلطَانَ النَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَبُّ وَزَاقَ الْبَاطِلِ وَقُلْ جَاءَ الْحَبُّ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوْقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَبُّ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوْقًا وَنُنَزِّلُ مِنَيْقُ وَقُلْ جَاءَ الْحَبُّ وَزَاقَ الْحَبُّ وَزَاقَ الْحَبُّ وَزَاقَ الْحَبُّ وَرَعْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا هُوَ شِبَاءُ وَرَعْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ صلوة الحبیب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمِ صلوة الحمد وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 businessman اللہ 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 علاج میری حیث و آز کا کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن پر ملدہ بھی ہوں تو کیسے پڑے تارساز کا ملدہ بھی ہوں تو کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن اللہ 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 جلد جلاله و جلد شاید صلوالحبیب صلواللہ تعالی محمد صلواللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے امیٹی اسلام بھئی اور مدن جلد کے ناظرین سلسلہ اجتماعیزی قرنات میں حاضر ہیں ہم اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی تطاع فرمائیں ماشاءاللہ تلاوت بھی آپ نے سنی اور کلام بھی پڑھا گیا حمد باری تعالی اللہ کا ذکر بھی تھا اجتماعیزی قرنات کا سلسلہ ہے جس کے اندر ہم الحمدللہ مدینہ کی یاد میں رولانے والے کلام بھی سنتے ہیں اپنے محبوب کریم صلواللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا عشق بڑھانے کے لیے اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی سناخانی کرتے ہیں اور اب تو مبارک موسم آ چکا ہے حج کے لیے فام بھرے جانے کا وقت ہے خوشنصیب عشقان رسول اس سال رب کریم کی انعائتوں سے آقا کریم صلواللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انعائتوں سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو بھی اس سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں اور مٹھے مٹھے مدینے کی بعد اب مقبول حاضری نصیب فرمائیں ہم نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس وجہ اللہ کی رضا پانے سواب آخرت کے لیے انشاءاللہ اس اپنے سلسلہ اجتماعی جو کرنات میں حاضر رہیں گے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بعد اب شوق سے انشاءاللہ سننے کی اور پڑھنے کی ساتھ حاضر کریں گے جو بھی کلام پڑھا جائے تمام مدینے چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی کلام پڑھا جائے اگر ملکہ پڑھنے والا کلام ہے تو آپ ضرور اس کے اندر آپ بھلے گھر کے اندر بیٹھے دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس کلام کے اندر شریک رہے ہیں انشاءاللہ سوچ دھیر و دھیر برکتیں نصیب ہوں گی اور ابھی ہم نے حمد سنی سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے کلام سے آپ کے حدہ کے بخشش کے پہلے کلام سے ہم ناتخان سے ارز کرتے ہیں کہ وہ آغاز کریں جس کے اندر سیدی علیہ حضرت فرماتے ہیں وَاہَ كَا جُود وَكَرْمْ ہے شَهِبَتْحَا تِرَا نَهِ سُنْتَا ہی نَهِ مَانگنے والا تِرَا اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اس کلام کے اندر بیان کیا گیا بہت مشہور کلام ہے ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں آئیے اس کلام کے اندر تمام اسلام ہے بھئی اچھی چینیوں کے ساتھ شریک ہو جائیے صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ نبی نا صل اللہ علیہ نبی نا صلی علیہ محمد پڑیے صلی علیہ شفیئی اینا صلی علیہ شفیئی اینا صلی علیہ محمد ہم دین جائے کے آج نہیں تکل ہی ہم دین جائے کے آج نہیں تکل ہی آج نہیں تکل ہی ہم دین جائے کے پیارے آزیں دین جائے给 Peter بڑی برسل سے علا ابھی کا سن سے علا وہاں کیا جو جو تو کروں میں شہش پتہا تیرا کیا جو تو کروں میں شہش پتہاں تیرا نہیں سنستا ہی نہیں ماننے والا تیرا کی سنستا ہی نہیں ماننے والا کیا جو جو تو کروں میں شہش پتہاں تیرا کیا جو تو کروں میں شہش پتہاں تیرا کی سنستا ہی نہیں ماننے والا تیرا کی سنستا تیرا کی سنستا ہی نہیں ماننے والا تیرا کیا جو تو کروں میں شہش پتہاں تو کروں میں شہش پتہاں تیرا کی سنستا ہی نہیں ماننے والا تیرا کی سنستا تیرے وہ ہے سر راہ تیرے راہ کیا کیوں تو تنہا فرشبہ دیم تیرے شوقت سے کا علوم کیا گیا جانے فرشبہ دیم تیرے شوقت سے کا علوم کیا گیا جانے فرشبہ دیم تیرے شوقت سے کا علوم کیا گیا تیرے راہ ہر ہر شوقت سے اڑتا ہے تیرے راہ 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 موسیقی 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 اور مارد بیٹا تیرا کیا جو دو پر پیشن بڑت ہاں تیرا نہیں سلسلہ ہی نہیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم غیر کم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلے والے 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 دیرا تیرے تکڑوں تیرے تکڑوں صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم تیرے تکڑوں 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 تکڑوں تیرے 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 تکڑوں 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 محبوب کی مدحط میں میں تابس سخن کسی کو سب تغلی سخن خن میں نے حیرت میں کڑے دیتے جیسے میری سجداری ہے ایسا نہیں بھی کوئی ایسا نہیں بھی کوئی جیسے میری سجداری ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم کرم بنا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی کمانگے دیتے تیرا آس تاں پتایا تجھ آپ جس نے ہ郎 لا لینا تجھ کو وہ ہی سب سے اپنے جلایا یہ ہی بولے یہ ہی بولے یہ ہی بولے یہ ہی بولے صدرہ والے جملے جہاں کتھالے سبھی میرے چھارے ڈالے پرتے پائے کانا پایا تجھے یک یک کنایا تجھے یک یک بنایا تو اب میری نگاہ تجھے یک بنایا ہوں میں شکتا نہیں کوئی جیسے میری سر جکار ہے ایسا ہے بھی ہوئی جیسے میری سر جکار مولا غمارا غمارا نبی دونوں عادوں کا دولا غمارا نبی ان کی کونے نمیں امی یا تاری دار تاری داروں کا آقا ہمارا نبی خبر کتے تارے کھلے چکھانے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا غمارا نبی تانو بچی کا نکلا غمارا نبی جیسے سب کا خوزا ایک نیفے سے ان کا ان کا تمہارا غمارا نبی تانو بچی رسولوں کی گھوٹی دے گی چانو بچی کا نکلا غمارا نبی مولکے کونے نمیں امی یا تار تار تاری داروں کا آقا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی تانو بچی رسولوں کی گھوٹی دار تار 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 تارو کا آقا ہمارا نبی میرا پھل اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ جن کے غاتوں میں دے ان کو رو دے جگہ اور کیا چاہیے بھر کے جونی میرے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کار دے کار دے میں کو چاہیے ہر کرنے والا کے سچا ہمارا رہا نبی جیسے بھی سرکار ہے ایسا ہی کوئی اور نہیں کوئی جیسے بھی سرکار ہے ایسا ہی کوئی جیسے بھی سرکار ہے اک چند بدر شاشانی ہے ایسا ہی کوئی پھر چند بدر شاشانی ہے ایسا ہی کوئی جانا تھا جیسے بھر چند بدر شاشانی ہے جانا کا تج آج ہاں تیرہ بھی رب شانا کا جس شان تو شانا سب بڑے جس شان تو شانا سب بڑے صبح نارا جمل کا کافہ ارشان کا امہ اکمالاتا کتے میں گرے علی تھی دے صبح نارا مشکا تکیان کتے جا اڑی آگ پیری نکاح ہوں میں سچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا اے ہی کوئی ہی رہے آیا سوڑا نبی نباتے نا جے ہوئے ہوئی بنو تے بسے بس نہ بتا تیرے جہا کوئی نہیں سرور کہوں کہوں مالک مولا کہوں تجھے باغ خلل کا بھلے زربا کہوں تجھے تیرے تو عیب تناہی سے میرے میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے کہلے ہی سب وہ جب ہونے کے سنا خاکی خاموشی چپ ہو رہا کہ ہمیں کیا کہوں تجھے میرا زال سخت میں سخر اس پہ کر گیا خالق کا پردہ خلق کا آبا کہوں تجھے اب میری نگاہ ہوں میں شجردہ نہیں کوئی جیسے میرے سجدہ تار ہے ایسا ہے کوئی ہے کوئی جیسے میرے سر تار اکلا ہے الہی شکس دوح تیرے چہدہ نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظل فید دو تار کی قسم تیرے خلق کو حق نے عزی کہا تیرے کو حق نے جمی کیا کوئی تک ہوا ہے نہ ہو بشا تیرے خالق حسن و عدا کی قسم تیرے خود 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 ہے مر دم پر تش کو دیا نہ کسی کم 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 مجید نے خوا شاہ تیرے تیرے شہروں کم 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 جیسے دی سرکار ہے ایسا نہیں کو ہو ہی صاحب الجمال و یا سید البش شر بوش گ منیر لف نو اید کم لائی نس نام کم کان حق ہو بات خدا حسر گروہ تیرے قصہ مخت سر جیسے میرے سر کار ہے ایسا نہیں کوئی 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 جیسے میرے سر کار ہے ایسا ایسا نہیں کوئی ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ آئیے چونکہ حج کے فام بھی بنے جا رہے ہیں اور عشقان رسول دعائیں بھی کر رہے ہیں التجائیں بھی کر رہے ہیں کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا نام بھی آ جائے اس سال حج کے لئے اور حج کرنا اور حج سے فارغ ہونے کے بعد جو عاشقوں کی جو میراج ہوتی ہے وہ مدینہ تیبہ کی حاضری ہوتی ہے شیخ طریقت امیرہ سنت دامت برکات منعالیہ کو مدینہ سے کس کدر محبت ہے کہ آپ کی وسائل بخشش کے اندر ہم دیکھتے ہیں اب کوئی بھی کلام اٹھا کے دیکھیں اس کلام کے اندر وہ مناجات ہو وہ حمدیہ کوئی کلام ہو استغاثہ ہو پیارا شیخ طریقت امیرہ سنت کا لکھا وہ بہت پیارا کلام مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کلام کے صدقے ہم سب کو مدینہ کی محبت مدینہ کی یاد مدینہ کی یاد میں تلپنے والا دل عطا فرمائیں اور مدینہ کے بعد مقبول حاضر نصیب فرمائیں صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو علی محمد صلو اللہ علی کا یا رسول اللہ وسلم علی کا یا حبی بل بل اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑی صلو اللہ علی جان جان شاہ رسول اللہ وسلم علیک جان حبی 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 من اللہ مدینہ 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 اوتد سے میرے دل میں ہے ارباد مدینہ روزے بھلاو دی جیئے سوال روزے سے بولا لیجی سلسان بدینہ مدینہ کو ملے گا وہی چاہی جب مدینے جاؤں گا یہ ہے کہ میں کب مدینے جاؤں گا مرسان سے آتی ہو سدا مدینہ 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 کس نے بھی مدینہ دیکھت لیا کس نے بھی مدینہ دیکھت لیا کس نے بھی مدینہ دیکھت لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھت لیا کس نے بھی مدینہ دیکھت لیا کس نے بھی مدینہ دیکھت لیا مدینہ دیکھت لیا مدینہ دیکھت لیا ایک آش بہت پر جانا مدینہ دیکھت لیا مدینہ دیکھت لیا میں سو جاؤں چند سے ہو جاؤں میں سو جاؤں چند سے پوری بار میں مدینہ ہو جاؤں چند سے پوری بار میں مدینہ 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 کسی کسی درت تیرے در پر آتے ہیں مبادر تیرے در در جس پوچھا گا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا کہاں کمنزمن کہاں کی طالت تسم خدا ہے یہ حقیق جنہیں پھلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے گئے آتے ہیں مقدر کسی کندر تیرے در پر مقدر کسی کندر مقدر کسی کندر مقدر کسی کندر تیرے در پر مقدر کسی کندر خدا ہے مقدر مدینہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو حساس جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو حساس جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو حساس جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لئے 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 جائیں گے تانے تامن مہبور کو خلتے جائیں گے اور وہ شبارتے جائیں گے خلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے ہاں پائے کوئی باپل اسے گزریں گے تیری آواز پر کائے کوئی باپل اسے گزریں گے تیری آواز پر کب سلم کی صدا کر بجت لاتے جائیں گے کب سلم کی صدا کر بجت لاتے جائیں گے آنکھ کھولو لو لو رزدو دے کوئی بیریاں آئیں گے آنکھ کھولو لو لو رزدو دے کوئی بیریاں آئیں گے لو 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 پیسے سکش غقش کو پھر پٹھاتے جائیں گے لو 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 پیسے سکش غقش کو پھر پٹھاتے جائیں گے لو 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 آئے موسکراتے ہم حسیروں کی پھر 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 لو لو آئے لو لو آئے لو لو آئے لو 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 آئے لو لو آئے موسکراتے ہم پھر اسیروں کی پھر 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 مرے مرسیاں پھر اب مجھ نہیں گرا دے جائیں گے پھر مرے مرسیاں پھر اب مجھ نہیں گرا دے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سولانا کی دھوم ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سولانا کی دھوم میرے سردن سا حقہ بنا را حقہ بے جائیں گے اور حقہ ہو جائیں حقہ بے جائیں گے ہم پیدائش سولانا کی دھوم حقہ بے جائیں گے ہم پیدائش سولانا کی دھوم ہم پیدائش سولانا کی دھوم جب جگ جگ لگ رونے کا سنا تیرے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ اپنے کریم آقا علیہ السلام کا ذکر ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے سنتے رہیں گے انشاءاللہ اور اپنے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاتے رہیں گے میرے بیٹھے اسلام بھئی اور مدری چینل کے ناظرین اجتماعی ذکرنات کا سلسلہ ہے اور جہاں پر ہم اس کے اندر کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہیں پر ہم کچھ نہ کچھ مدری پھول بھی سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آئیے چند مدری پھول محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اللہ حرم العالمین کی بارکہ مدعہ ہے کہ ان مدری پھولوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو ان مدری پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم جو اجتماع ذکرنات کا سلسلہ کرتے ہیں ہم جو نات خانی کرتے ہیں ہم جو محافل ملاد مناقض کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کو ذکر سجاتے ہیں ممبر و محراب سے جو آقا کریم علیہ السلام کے محبت کے جام پلائے جاتے ہیں یہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے محبت یہ بڑھتی چلے جائے یہ بڑھتی چلے جائے اور جب ہمارے اندر اپنے کریم علیہ السلام کی محبت جس قدر بڑھتی جائے گی جس قدر ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے ساتھ محبت ہوگی اسی قدر ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے اندر انشاءاللہ آگے ہوں گے ہر شخص وہ جسے اللہ تبارک وآلہ نے عقل و فهم عطا فرمائی ہے وہ اس بات کو یقین کامل کے ساتھ جانتا ہے کہ محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان کی روح ہے ایمان کی روح ہے اکشار نے لکھا نا کہ محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے شریعت متحرہ نے ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات کے ساتھ نسبت اس کو ہمارے تمام عزیز و اقارب ہمارے دوست ہماری جان ہمارے مال سے بڑھ کر ہمارے اوپر اس کو لازم کیا ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طرز میں کمزل ایمان میرے حبیب فرما دیجئے کہ لوگو تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری عورتیں تمہارا کمبا تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کو تمہیں ڈر رہتا ہے اور تمہاری پسند کے مکان ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے اور اللہ تعالی فاسقوں کو رہ نہیں دیتا حضرت سیدنا آنس بن مالک رضی اللہ تعالی نے انشاءت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجمعین فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماباپ اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا جس پہ تین خسرتیں ہوں وہ ایمان کی لذت و حلاوت پالے گا بھئی مٹھے اسلامی بھائیو ہم بھی غور کریں مدینی چینل کے ناظرین حاضرین بھی غور کریں کہ کیا یہ تین باتیں یہ تین چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں اگر میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے یہ تین خسرتیں میرے اندر موجود ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور اس شکر پر اللہ رب العالمین اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں اور اس کے اندر اگر ہم اپنے اندر کمی پاتے ہیں کمی محسوس کرتے ہیں تو نیت کیجئے اپنے اندر ان چیزوں کو ان خسلتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کیا ہیں فرمایا جس میں تین خسلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لے گا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کو تمام ماں سوا سے زیادہ پیارے ہوں دوسری یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لئے محبت کرے اور تیسری یہ کہ وہ کفر میں لوٹ جانا ایسا برا سمجھے جیسا کہ آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے ہم غور کریں کہ ہمارے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر کامل ہے کہ ہمارے مال ہماری جان ہمارے عزیز و قارب ان سب سے بڑھ کر ہمارے دل کے اندر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اس کے دل کے اندر اپنے کریم آقا علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے دوسری جگہ کیا فرمایا کہ فرمایا وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرتا ہے ہم غور کریں ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو رشتدار ہیں ہمارے جو ساتھی ہیں ہمارے ان سے جو ملاقات ہوتی ہمارے جو دوستی ہوتی ہے جو سلام دعا ہوتی ہے تو کسی لیے ہوتی ہے ہم کسی کی خوشی غمی میں جاتے ہیں تو کس نیت کے ساتھ جاتے ہیں اس نیت سے جاتے ہیں کہ ناک رہ جائے میری عزت رہ جائے میرا نام بن جائے کہ فرما شخص بھی میرے جنازے کے اندر میرے رشتدار کے جنازے کے اندر میری خوشی کے اندر میری غمی کے اندر آیا تھا نام رکھنے کے لئے جاتے ہیں یا صرف اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لئے جاتے ہیں نمبر تین فرمایا کہ وہ کفر میں لوٹ جانا ایسا برا سمجھے کہ جیسا کہ آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے حضرت سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جو ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے اور اپنی ذات کو ان کی ملکیت میں نہ سمجھے وہ حلاوت سنت سے محروم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں ان آیات اور ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس قدر ضروری ہے اور جب ہم اپنے اندر اس چیز کو محسوس کرنا چاہیں کہ ہمارے دل کے اندر ہماری ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے دل کے اندر کس قدر ہے اس کو اس بات سے سمجھ دیئے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کسرت سے کرتا ہے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے تو ہم ہر وقت ہر لمحہ آپ کی یاد آپ کا ذکر کرنے میں لگے رہیں گے اور حدیثِ قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ کس قدر باکمال اور بلند مرتبہ والا یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے ایمان کا کامل ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقف کر دیا ہے کہ محبوب میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا پس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے حبیب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیسا بلند کیا ہے میں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے فرمایا کہ جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ساتھ میں رکھا تو میرے بیٹھے اسلامی بھائیو ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے کریم آقا علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انشاءاللہ از و جل کرتے رہیں گے سنتے رہیں گے اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محافل ہوں اجتماعی ذکر و نات ہوں وہاں پر ہم خود بھی شرکت کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی اپنے ساتھ ان محافل کے اندر اجتماع پاک کے اندر لے کے جانے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر بھی اپنے کریم آقا علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ بڑھے گی اور دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ہفتہ وار اجتماع ہیں مدنی مذاکریں ہیں تربیتی اجتماع ہیں اور دیگر جو ایسے مواقع ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر جہاں پر ہمیں سنتوں کی ترغیب دلائے جاتی ہے سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دیا جاتا ہے وہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو شخص آ جاتا ہے وہ لوگ جو پہلے لندن و پیرس کے سپنے دیکھتے ہیں جو دنیا کے اندر غرق ہوتے تھے جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول انہیں نصیب ہوا عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوئی امیر اہل سنت کی صحبت میں آنا نصیب ہوا آپ کی نسبت نصیب ہوئی تو الحمدللہ جو دنیا کے لئے ترستے تھے آج وہ مدینے کے غم میں روتے ہیں جو کل تک دنیا کے عشق میں دنیا کی محبت میں مارے مارے پھیرا کرتے تھے آج وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آنسو بہاتے ہیں اور ان کے لبوں پر ایک ہی تمنا ہوتی ہے ذکر و درود ہر گھڑی وردے زبا رہیں میری فضول گوئی کی عادت نکال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو غم اپنا یا نبی مجھے بحرے بلال دو اللہ حرب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکہ عاشق بنائے متقی عاشق بنائے پرہیزگار عاشق بنائے باعمل عاشق بنائے محبتیں پھیلانے والا محبتیں بانٹنے والا عاشق بنائے نفرتیں مٹانے والا عاشق بنائے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے والا عاشق بنائے باعمل عاشق بننے کی ساتھ نصیب ہو آمین بجاہی نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے منقبت کے چند اشار اور اس کے بعد انشاءاللہ سلام اور دعا صلو علی الحبیب نظرِ کرم خدا راہ سرکار سرکار غوث عظم نظرِ کلم خُتارآآآآآآآآآآآآآآآ نظرِ کلم خُتارآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� موسیقی 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 جیے اب مدینے میں ہم کو بھلا دی جیے اور سینہ مدینہ بنا دی جیے اور سینہ مدینہ بنا دی جیے اس پر کو سے آسم ایمان میں ہمیں جیے اس پر کو سے آسم ایمان میں ہمیں جیے تو پہر جب کرو رو 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 سلام میرے حضور جبر سلام خدا کی نور جبر سلام اسلام یا نبی اسلام یا نبی اب بلا مدینے میں آگار کو اب بلا مدینے میں آگار کو اپنے قرموں میں رکھلو لنہاں گار کو اپنے قرموں میں رکھلو لنہاں گار کو کوئی اسے کسی بار آرسو ہی نہیں کوئی اسے کسی بار آرسو ہی نہیں تم پہر کم کرو رو 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 جبر سلام میرے حضور جبر سلام خدا کی نور جبر سلام جبر سلام یا نبی اسلام یا نبی اسلام یا نبی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین جزاللہ عنا سیدنا و مولانا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو اللہم ربنا لنہاں حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقینا عذاب النار سبحانک اللہم وبحمدک اشهد واللہ الہ الا انتا استغفرك واتوب اليک وصلا اللہ تعالی على خیل خلقه محمد وآلہ وصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمن جبد میں واپسیہ یا اللہ نگاه مجلو مصطفی لبیه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ حبیب